اسلام علیکم ناظرین ناظرین واتس ایپ نے اپنی نئی پریویسی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مزید ہم آپ کو ٹیلی گرام کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیوں لوگ ٹیلی گرام پر واتس ایپ کے متبادل جا رہے ہیں تو مزید تفصیلات جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیجے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجے ناظرین سارفین آٹھ فرورید تک نئی پالیسی کو قبول کریں ورنہ اپنا ایکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں واتس ایپ کی جانب سے یہ انتباہ نے دنیا بھر میں اس سوشل ایپ کے سارفین کو پریشان کر دیا ہے نئی پالیسی کے مطابق واتس ایپ نہ صرف سارفین کا ڈیٹا استعمال کرے گا بلکہ اسے فیس بک کے ساتھ بھی شیئر کرے گا دنیا بھر میں کئی سارفین واتس ایپ کی اس نئی پریشان پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین بھی اس حوالے سے کافی رنجیدہ ہیں اور ٹیلیگرام سمیت دوسری متبادل ایپ پر منتقل ہونے کی بات کر رہے ہیں گیلپ کے دو ہزار انیس کے سروے کے مطابق 49 فیصد پاکستانی واتس ایپ استعمال کرتے ہیں جبکہ گیلپ کے دو ہزار بیس کے ایک سروے میں 26 فیصد پاکستانیوں نے اپنا ذاتی ڈیٹا تحفظ کے حوالے سے واتس ایپ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا واتس ایپ کی نئی پریویسی پالیسی پر ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے کام کرنے والی کا ہے سرکاری تنظیم بائٹس فار آل کے کنٹری ہیڈ شہزاد احمد کے مطابق فیس بک واتس ایپ سارفین کا ڈیٹا استیار کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے ایک سونے کی کان ہے اس کے علاوہ ممکنہ طور پر سارفین کا ڈیٹا بیچا بھی جا سکتا ہے شہزاد احمد کے مطابق واتس ایپ کی نئی پالیسی عالمی پریویسی کے اصولوں کے خلاف ہے اور اس حوالے سے یورپ میں زیادہ اعتجاد دیکھنے کو ملے گا ان کے مطابق سارفین کو ٹیلی گرام استعمال کرنے کے حوالے سے انتباہ کیا ہے کہ اس پر مالکان کون ہیں آج تک پتہ نہیں چل سکا جبکہ پاکستان میں دہشتگردوں کی جانب سے اس کے استعمال کی وجہ سے اس پر پابندی عید رہی ہے اس کے علاوہ یہ ڈارک ویب سے بھی منسلک ہے ایسار آل کے کنٹری ہیڈ نے سارفین کو سیگنل ایپ استعمال کرنے کی بھی تجویز دی ہے انہوں نے اس ایپ کے حوالے سے بتایا کہ اسے ایک غیر سرکاری تنظیم سیول سوسیٹی آرگنائزیشن چلاتی ہے اور اس میں سارفین کا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی انٹو انڈ انکروپیڈ ہیں اور اس کے فیچر ویٹس ایپ سے مماثلت رکھتے ہیں شہزاد احمد نے پاکستانی سارفین کو مشورہ دیا کہ ویٹس ایپ کی نئی پریویسی پالیسی بلکل قبول نہ کریں اور متبادل ایفز استعمال کریں انہوں نے خواتین کو خاص طور پر کہا کہ وہ اپنے نیجی ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے ہر ممکن کوشش کریں سعودی سارفین کا نئی پالیسیو پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے عرب نیوز کے مطابق ویٹس ایپ کی نئی متنازہ پالیسی نے سعودی سارفین کو بھی بہت مایوس کیا ہے کئی سارفین اب تک ٹیلیگرام اور سگنل کے استعمال کا سوچ رہے ہیں سعودی سیبر سیکورٹی ایکسپرٹ فیصل الامران نے بتایا کہ فیس بک کی اپلیکیشنز اپنے سارفین کی بہت زیادہ نیجی معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے جانی جاتی ہیں جس کا مقصد مبین طور پر سارفین کو بہتر مواد کی فرہمی ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ اب عام سارفین میں سے ڈیٹا پریویسی کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ نیجی ڈیٹا کے افشاہ ہونے کے نتائج سے زیادہ واقع فیزرین آپ کے لئے ٹیلیگرام کیوں بہتر ہے اور لوگ ٹیلیگرام کی طرف کیوں آ رہے ہیں تو ٹیلیگرام کے فیچرز کیا ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں زیادہ تر سارفین ورسپ چھوڑ کر ٹیلیگرام پر منتقل ہونے کی بات کر رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے نمائیہ فیچرز کون سے ہیں خفیہ چیٹس یہ ٹیلیگرام کا ایک ایسا منفرد فیچر ہے جو ورسپ پر دستیاب نہیں ہے ٹیلیگرام پر خفیہ چیٹ کا ایک الگ خانہ ہے جو اینڈ ٹو اینڈ انکرو پینشن کی پیش کرتا ہے ون پوائنٹ فائیو جی بی کی فائل شیئرنگ ٹیلیگرام اپنے سارفین کو ٹیلیگرام اپنے سارفین کو ون پوائنٹ فائیو جی بی سے زیادہ فائل شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ووٹس ایپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے لاکھوں لوگوں کو گروپ میں ایڈ کریں ووٹس ایپ گروپ میں آپ بہت سے زیادہ لوگوں کو ایڈ نہیں کر سکتے لیکن اس کے مقابلے میں ٹیلیگرام میں سارفین دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنا چینل بنا سکتے ہیں فارورڈ میسج کا سراغ ٹیلیگرام میں جب آپ کوئی میسج فارورڈ وصول کرتے ہیں تو اس میں اصل میسج بھیجنے والے کا نام بھی نہیں آتا جبکہ ووٹس ایپ میں یہ سہولت دستیاب نہیں ہے آپ ٹیلیگرام میں اس بندے کا پتا چلا سکتے ہیں جہاں سے میسج فارورڈ ہوا ہے موبائل نمبر زہر نہیں ہوتا ٹیلیگرام اپنے سارفین کو ان کے موبائل نمبر سب سے پہلے چھپانے کا آپشن دیتا ہے آپ ہر کسی سے اپنا نمبر چھپا سکتے ہیں ووٹس ایپ میں اس کے بارکس ہے اور آپ کا نمبر ہر کسی کے لیے زہر ہوتا ہے مہرین کے مطابق ٹیلیگرام پر تحفظات ٹیلیگرام کے ان تمام منفرد فیچرز کے باوجود مہرین اس کے استعمال کے حوالے سے کافی تحفظات ہیں جو درج زہل ہیں ٹیلیگرام پر چیٹ صرف اسی وقت انکروپینٹ ہوتی ہے جب آپ اپنے ہر کنٹیکٹ کے لیے سیکریٹ چیٹ کے آپشن کا استعمال کرتے ہیں ٹیلیگرام گروپ اور چینلز انکروپینٹ نہیں ہوتے ٹیلیگرام گروپ اور چینلز محفوظ نہیں ہیں ان کے ذریعہ آپ کو ٹریک کیا جا سکتا ہے ٹیلیگرام آپ کی کنٹیکٹ لسٹ میں سے ان لوگوں کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیتا ہے جو اسے استعمال نہیں کرتے نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ